لبائی لبائی یا رسول اللہ اسی نعرے سے پوری دنیا میں حضور کا دین اوپر آنا ہے اسی نعرے سے پاکستان میں گند ختم ہونا ہے اسی نعرے سے پاکستان میں لبرالزم نے اپنی راہ لے کر گٹر میں موں ڈالنا ہے اسی نعرے سے پاکستان کے اندر جو جناب ہم پاکستان کو جناب دنیا کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ہم دنیا کی صف میں شامل نہیں کرنا چاہتے پاکستان کو پاکستان کو رسول اللہ کی گلی دکھانا چاہتے ہیں یہ ہے گلی کدھر جا رہا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں ہاں پاکستان کو ہم کسی صف میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو محمد عربی کی گلی کی خان دکھانا چاہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہاں کوئی پاکستان پاکستان کی ایک ہی تقدیر چیز بدل سکتی ہے وہ میرے آقا و مولا کا دین ہے اس دین کو ہم نے تخت پر لانا ہے اب نہ کوئی بلے کی بات ہوگی نہ کوئی تیر کی بات ہوگی نہ کوئی شیر کی بات ہوگی اب ایک ہی بات ہوگی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور کیسے مانا ووٹ کسی اور کو اور عشق رسول کا دعویٰ کہی اور یہ نہیں ہوگا جان بھی دے دی تو ایسے حضور کے سامنے نہیں کیا حضرت اسلام بن شریک حضور ایک سفر میں تھے یہ حضور کا کجاوہ باندھے تھے راستے میں ان کو طہارت کی ضرورت پڑ گئی جب کجاوہ باندھنے کی باری آئی تو ایک اور صحابی کو کہا کہا کہ تم حضور کا کجاوہ باندھو وہ صحابی نے باندھ دیا جب حضور سوار ہوئے نا تو کجاوہ جو ہے وہ صحیح مزے والا نہیں باندھا ہوا تھے یہ پیچھے سے طہارت کر کے آ ملے حضرت اسلام بن شریک حضور نے فرمایا آج آپ نے کجاوہ نہیں باندھا عرض کیجی میں نے نہیں باندھا فرمایا کیوں نہیں باندھا عرض کیجی میں نے کہا آہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے نہیں باندھا کہ میری طہارت نہیں تھی تو میں نے کہا جس کجاوہ کے اوپر حضور نے بیٹھنا ہے میں بغیر وضو کے اس کو حد کیسے لگا دوں وَعَادَتُ الصَّحَابَةِ فِي ظَالِكَ الْمُبَالْغَةِ وَعَادَتُ الصَّحَابَةِ فِي ظَالِكَ الْمُبَالْغَةِ عبداللہ بن زبیرنو حضور نے خون دیتا فرمایا دفن کر کیا ہو بعد جو جہاں تم پی گئے تو عرض کیتا حضور میں اتھے دفن کیتا جتھے کیام منتا کسی نے نظر نہیں آنا پی گئے نہ کیوں پیتا ہی عرض کیتا ہی معبد یہ کرنا پیتا آج انگوٹھے چومنے پر بھی لوگوں کو پریشان نہیں نعرہ لگنے پر بھی لوگوں کو پریشان نہیں میں نے کہا جلیا آج نعرے لاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج حضور کے ساتھ وفا کر یہاں تو اتنی وفا یہ جو آپ جو اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں لبیک لبیک اور جناب یا رسول اللہ ہم آپ کا دین لانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں یہاں تو ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ حضرت عمر بن اختب صحابہ کہنے ہیں انہوں نے عمر نوے سال ہوئی لیکن آپ دے بال بھی چٹے نہیں ہوئے تو آپ دے دند بھی نہیں گرے وجہ کی بڑی حضور پانی نوش فرمان لگے جاتا پیالہ چکیا تھے نکا جیا چھوٹا جیا کخ تے تنکا تنکا بار کڑیا عرض کی تھی حضور ہن نوش فرماؤ جدہ آپ حضور نے ویکیا نا میرے غلام نے اتنا سارا تنکا بھی برداشت نہ کی تھا تو حضور نے ہاتھ چک دیتے میں ہمیشہ اگل کرنا کہ دعا کرائی نہیں جان دی دعا نہیں جان دی حضرت جی دعا کہا کم میں ہو جائے کرو مالک خود کہنو خود دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا خود دیں اور توفیق بھی تو اسی کی طرف سے ہے نا خود دیں اور پھر خود کہیں میرے منگتے تو حضور نے دعا مانگ دیتی اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے یا اللہ انہوں سونا بنا دے خالی تنکا ہٹانے سے حضور اتنی دعا دے دیتے ہیں تو جو حضور کا دین تخت پر لائے گا اور دن رات محنت کرے گا اس دین کو جس دین کے لیے میرے آقا ہے جی منزلوں چل کر بدر میں گئے موسیقی موسیقی